خالد نعیم لوڈی صاحب یہ انڈیا تو بالکل ہی آپ پہ تو باہر ہو گیا ہے یہ میرے خیال ہے چاہیے دیتے موڈی دیتے ماتی ماری گئی ہے تو یہ کلسٹر جو بوم ہے یہ یہ یوز کرنے شروع کر دی ہے اس نے اس سے کیا نقصانات کیا ہوتے ہیں اور سیول آبادی میں اس کو پھینکنے کے اجازت تو ہے نہیں ہے پائیز انڈیا بینگ سو اگریسیو اور کیا وجوہات کیا ہیں ذرا ساری چیزیں ایکسپلین تو کریں جیے میں یہ بہت شکریہ پہلے زمان کلسٹر بوم کے مطلق بتا دوں کہ یہ ایک بڑا بوم جو ہے وہ کیری کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بوم لیٹس کو جو مختلف شکل کے ہوتا تھے بعض وقت ان کی شکل کھلونوں کی طرح بھی ہوتی ہے تاکہ کوئی بچے یا سیلویس کو کوئی چیز کام کی چیز سمجھ کے اٹھا لے وہ بکھر جاتے ہیں ایک علاقے میں یہاں بوم جا کے گرتا ہے تو یہ کئی کئی تو گرز تک کلسٹر بوم بکھر جاتے ہیں اس کے بعد ان میں ٹائم ڈوائسز بھی ہوتی ہیں کہ یہ فوراں پھٹتے نہیں ہیں جیسے کہ بوم گرتا ہے اور فوراں پھٹ جاتا ہے تو یہ پھیل جاتے ہیں گر جاتے ہیں اس کے بعد مختلف شکل کے ہوتے ہیں تو یہ ٹائم باؤنڈ بھی ہوتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے بعد پھٹ گیا دوسرا چالیس ہنٹ کے بعد پھٹ گیا دو گھنٹے جب لوگ کٹھے ہوتے ہیں دیکھنے کیلئے کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد یہ جارہ نقصان پہنچاتے ہیں اور خاص کر بچے اور وہ جو پیوریوس لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیز دیکھی نہیں ہوتی یا جب ان کی شکل کوئی ایسے کھلونے ٹائم ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس ہلنے سے پڑ جاتے ہیں تو یہ منع کیا ہوا ہے جنیوہ کنونشن میں کیونکہ اس میں سیویلین کیایولٹیز ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور پھر یہ اس کے اندر چھرے ہوتے ہیں جو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ٹائم بوم ٹائپ چیز ہوتی ہے کہ مختلف اوقات میں یہ پڑھتے رہتے ہیں تو یہ جنیوہ کنونشن کے تحت جو ہے اس کی ممانت ہے اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کہ وہ یہ ایک ویری فائبل چیز ہے یہ جب بم گرتا ہے تو وہ پھڑ جاتا ہے تو اس کو آپ اس بات میں کہتے رہے کہ ادھر بم گرا تھا تو آپ اس کا گڑا دکھا رہے تھے ہیں یا آپ اس کے تکڑے دکھا رہے تھے ہیں وہ اتنا اتنا اچھا تبوت نہیں ہوتا لیکن اس کی تو آپ تصویریں بنا کر اور دکھا تکتے ہیں اس کو پھڑتا ہوا دکھا تکتے ہیں تو میں تمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک تو یہ اپورچینٹی ہے کہ اس کو یون سیکیورٹی کانسل میں لے کر جائے کہ یہ جنیوہ کنونشن کی خلاف ورزی ہے دوسرا آپ نے یہ سوال پوچھا وہ زیادہ ہے میں کہ یہ ہوا کیا ہے بھارت کو دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ سب لوگ اس بات پر بات چیز کر رہے ہیں میں نے آپ کی باتیں بھی سنی ہیں کہ جب ان کی اپورچینٹی ختم ہو رہی ہیں ایہ آنستان میں اور ان کی ونڈو اپورچینٹی بلکل کلوز ہو رہی ہے اگلے چند مینے کے بعد آپ کو وہاں پر رو نظر نہیں آئے گی آپ کو وہاں تحریک تعلقات پاکستان نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ آئی ایس ایل اور یہ جو دائش آئے ان کے ساتھ تھوڑے بہت جڑپے ہوں گی اس کے پاس مورڈر سے ایک تو وہ سارے انشیومن ختم ہو رہے ہیں دوشی بات یہ ہے کہ جس محل پہ پہنچ گئی ہے یہ آزادی کی جو لہر ہے مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھئے کہ آج ایک بھی کشمیری لیڈر وہ تمام لیڈر جو پہلے کانگرس کے ساتھ تھے یا بی جے پی کے ساتھ تھے سارے منعرف ہو رہے جو ہو گئے اور وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ کشمیریوں سے بات کریں پاکستانیوں وہ بار بار لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کو بات ہی کرنی پڑے گی اس کے بعد پر یہ ہوا کہ ادھر سے ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا جی میں آرمیٹریشن کے لیے تیاروں بلکہ اس کو دورا دیا دو رفاں کہہ دیا اور تین نے جس کی تائز کر رہی تو اوورال وہ گر گیا جس کو سمجھ نہیں آ رہی یہ تو ایک سیچویشن ہے لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایوی آئی ہے ایل او سی کے اوپر گرمی پیدا کی گئی ہے پہلے ہزار ٹکس انڈکٹ ہوئے پھر پکیسزار اور انڈکٹ ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ بھارت کوئی بڑا اعلان کرنے والا ہے اس کے مطلق محمودہ تشمیر کے مطلق اب وہ میں اندازہ تو نہیں لگا سکتا کہ وہ کیا ہوگا کیا وہ پینتی سے کوئی ایپروڈیشن ہے یا سی سیونٹی کے مطلق انہوں نے کوئی اعلان کرنا ہے یا کیا کرنا ہے لیکن اس کا جو رییکشن ایکسپیکٹڈ ہے اس کو سپریس کرنے کے لئے الڑی وہ بہت سارے پیرہ ملٹری اور ملٹری فوج اندر لیا ہے اور دوسرا ایل او سی کو گرم کر رہا ہے تاکہ نہ تو ان کا رییکشن جو ہو اس کو وہ اپڈراب کر سکے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے سپورٹ ملے ڈپلومیٹک یا اخلاقی اس کو بھی ہمارا مو بان وہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سارے معاملے دو اور ایک چیز میں اپنے لیڈرشپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کا بڑا حلیف اس علاقے میں بھارت ہے اور پاکستان نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان کا خوش ہونا بنتا ہے کہ امیریکہ کے ساتھ ہماری کمیونکیشن کھل گی ہے لیکن کسی بھی ٹرمپ کے بیان کو یا کسی بھی امریکہ کے بیان کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ ناظمی ایسا بیان دے گا یا ایسی کوئی بات کرے گا جو بھارت کے حق میں جائے آپ کے حق میں نہ جائے تو میرا خیال ہے وہ جو آرپیٹریشن کی بات کر رہے ہیں ہمیں ذرا اشہاد کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ جب بھارت یہ اعلان کر دے اور ابزور کر دے انیشل ریاکشن اور اس کے بعد وہ آرپیٹریشن پر بھی تیار ہو جائے اور وہ آرپیٹریشن جو ہے اگر امریکہ کرے گا تو تاظر ہے کہ وہ پھر ان کے حق میں جانا جائے گی ہمیں ایک تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ فریق جو ہیں کشمیر کی پرابلم کے وہ طرف بھارت اور پاکستان نہیں ہیں بہت بڑا فریق اس نے کشمیری ہیں تو جب بھی امریکہ یا کوئی بات کرتا ہے آرپیٹریشن کی تو انڈیا اور پاکستان آرپیٹریشن ہونی ہے کشمیریوں کے درمیان پاکستان کے درمیان اور ہندوستان کے درمیان یہ ہمارا بیانیاں بلکل کلیر جانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح خیال لگنا چاہیے کہ امریکہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو بھارت کے درست کی صلاح ہو ایسا کام وہ کر سکتا ہے جو کہ پاکستان کے درست کی صلاح ہو